موسیقی اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں آج پاکستان میں ہوں صدرہ اقبال امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ویسے تو جو میرے دوست اسلام آباد سے یا لہور سے اپنی تصاویر ہم سے شیئر کر رہے ہیں یقین ہی نہیں آتا کہ یہ ہمارے ہی ملک کے شہر ہیں بکوز عام طور پہ ایک بڑا نکھرا نکھرا لہور آپ کو دیکھنے میں ملتا تھا خاص طور پہ سردیوں کے مہینے میں میں تو اکثر لوگوں سے کہا کرتی تھی کہ سردیوں کے مہینے میں ہی جانے میں وہاں پہ مزا آتا ہے بکوز یقیناً جیسے آپ آگے بڑھیں گے فروری مارچ کا مہینہ آئے گا ہلکی ہلکی تھند اس وقت بھی ہوگی لیکن یقیناً بسند کے رنگ اور خوبصورتی نظر آئے گی رائٹ ناؤ انفورچنٹلی صرف اور صرف ہمیں آلودگی نظر آ رہی ہے سماغ نظر آ رہا ہے دو روز قبل ہم نے دیکھا کہ اسی سماغ اور آلودگی کی وجہ سے ایک نہیں دو نہیں تیس گاڑیوں کا تصادم ہوا اور ابھی تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو اس کے اندر انجرڈ لوگ ہیں اس کا نمبر بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے اور یہ ہوا جی کالا شاہ کاکو موٹر وے کے قریب اور it's really really unfortunate یہ ڈریکٹ امپلیکیشن ہمیں نظر آ رہی ہے آلودگی کی محلیاتی تبدیلی کی جو ہماری زندگیوں میں ہو رہا ہے sometimes I feel really sad about the young people because ان کے سامنے جو مسائل ہیں جو challenges ہیں چاہے وہ معاشرتی مسائل ہوں دنیاوی مسائل ہوں معیشت کے مسائل ہوں یہاں تک کہ کس طرح ہم نے اپنی انرجی اس environment کو اس قدرتی مادیات کو ہم نے کس طرح استعمال کرنا ہے یہ وہ تمام problems ہیں جو انہوں نے اپنی lifetime میں create نہیں کیے but fortunately or unfortunately we see them as the solvers of these problems اور کیونکہ وہ اسی محول میں بڑھ رہے ہیں یہ survival کی بات اب آ چکی ہے تو آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ جس طرح پوری دنیا کے اقوام عالم کے سربراہ اس پر COP26 میں گلاسکو میں ملاقات انہوں نے کی اور ایک دفعہ پھر یہ تحییہ کیا کہ نہیں جو رکھیافتہ ممالک ہیں جو پڑی companies ہیں جن کے پاس وسائل موجود ہیں ان کو ایک فعال کردار ادا کرنا پڑے گا محلیاتی تبدیلی کو روکنے کے لیے environmental change کے بارے میں زیادہ compassionate ہونے کے لیے آج ہم آپ کی ملاقات کراتے ہیں with the director of youth and skills program other British council پاکستان کیونکہ اسی کی ایک manifestation ہم نے یہ دیکھی کہ British council نے lead لیتے ہوئے کہ کس طرح نوجوانوں کو ان subjects کے اندر engage کیا جا سکتا ہے ان کے اندر آگے ہی بڑھائی جا سکتی ہے محلیاتی تبدیلی کی انہوں نے جی organize کی Youth in Climate Action 2021 جو کہ 29 نویمبر کو اسلامباد میں منقت ہوئی اور وہیں پہ ایک ریپورٹ بھی پیش کی گئی جس کے اندر یہ کہا گیا کہ what is the understanding یعنی کس طرح سمجھتے ہیں کس طرح اس کے بارے میں ان کا ایک perspective ہے جب ہم بات کرتے ہیں نوجوانوں کی اور کس طرح ان کو مزید ایک force بنایا جا سکتا ہے تاکہ وہ محلیات کے بارے میں نہ صرف زیادہ سرگرم ہو بلکہ governments کے ساتھ مل کر کام کر کے مربوط strategies بنا سکے تو let's welcome her to the show اسلام علیکم سادیا thank you so much for making time for us this morning welcome اسلام صدرہ and thank you very much for inviting us and giving us an opportunity to tell more people about the work that the British Council is doing اچھے مجھے بتائیں کہ every time I've attended a youth initiative of the British Council مجھے سب سے اچھی بات یہ لگتی ہے the diversity of young people that show up from all across sections all across the country تو I'm sure کہ the Youth Climate Summit 2021 was similar آپ نے جب مختلف علاقوں سے آئے وے مختلف provinces سے آئے وے نوجوانوں سے انٹریکٹ کیا تو ان کی کیا انڈسٹینڈنگ ہے محلیاتی تبدیلی climate change environmental damage کے حوالے سے تینکیو سدرہ بریش کامسل کیونکہ اکروس پاکستان کام کرتا ہے تو اس diversity سے نہ صرف ہم انگیج ہو رہے ہوتے ہیں بلکہ مختلف جگہوں سے آنے والے نوجوانوں کی جو ہیں ان کی جو وائسز ہیں وہ ہمیں بھی کمپیل کرتی ہیں کہ ہم اس diversity کو برقرار رکھیں زیادہ سے زیادہ مختلف جگہوں سے نوجوانوں کو اکٹھا کریں اور خاص طور پر ان علاقوں سے ہو رہی ہوتی ہے انہیں ہمیشہ بڑے شہروں کی طرف آنا پڑتا ہے بلکہ تو بریش کانسل گلوبلی کلائمٹ چینج پہ ہم کافی پروگرامز رن کرتے رہے ہیں پچھلے 20-25 سالوں میں پاکستان میں ریسنٹلی ہم نے کلائمٹ چینج پہ کام کرنا شروع کیا خاص طور پر جب سے کوویڈ ہوا کیونکہ کوویڈ کے ساتھ ساتھی کلائمٹ دنیا میں ہے جس میں ہم نے نوجوانوں کے ساتھ ٹریننگ اینڈ منٹرنگ اپرچینوٹی سٹ اپ کی اکراؤس پاکستان اور تقریباً ساڑھے چار ہزار نوجوانوں نے پچھلے ایک سال میں اس پروگرام میں پارٹیسپیٹ کی ہے انہوں نے ٹریننگ حاصل کی ہے کلائمٹ چینج کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں انفرمیشن لی ہے سکلز سیکھی ہیں کہ ہم کلائمٹ چینج کو کیسے اڈریس کر سکتے ہیں اور پھر اپنی مدد آپ تحت کے تحت اپنے پروجیکٹس اپلیمنٹ کی ہیں تو یہ جو ایونٹ جس کی آپ بات کر رہی ہیں یہاں پہ انہیں سڑھے چار ہزار نوجوانوں میں سے پچاس نوجوان اکراؤس پاکستان بائیس ڈسٹرک سے اکھٹے ہوئے تھے کیونکہ انہوں نے ایک سال پورا اپنا کمپلیٹ کیا اپنی لیڈرشپ جرنی کا تو وہ ان کی سکسس کی ایکشنی سیلیبریشن بھی تھی اور ان تمام نوجوانوں کے پروجیکٹس جو تھے وہ کلائمیٹ چینج کے اوپر ہی اچھا میں اپنے ویورز کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ under this leadership of course ویرش کانسل has initiated the green scholarships اس کے علاوہ جی ان کو challenge grants بھی ملتا ہے جو leadership اپنے پروجیکٹس کو introduce کر کے environment کے لیے کچھ کرنا چاہے these action projects were part of the global youth letter D اس کے علاوہ جی education research partnerships between UK and Pakistan have also been put in place جس کے ذریعے grants ملیں گے تاکہ یہ universities آپس میں معایدہ کر کے آپس میں collaboration کے ساتھ محالیاتی تبیلی پہ research کر سکیں مجھے یہ بتائے سادیا ہمارے viewers کے لیے any project that did stick out for you جیسے آپ نے کہا کہ پچاس لوگوں نے اپنی یہ as youth leaders as people who are compassionate about environment اپنی جرنی کو مکمل کیا آپ کے ساتھ ان کے کون سے action projects سب سے زیادہ آپ کو لگا کہ they were innovative and they were bang on the dollar for what they were aiming to do صدرہ کیونکہ یہ پچاس نوجوانوں ان سارے چار ہزار فور تھاؤزن 4567 نوجوانوں کو represent کرتے ہیں تو ان سارے نوجوانوں ان ہزاروں نوجوانوں نے projects کی ہیں یہ وہ پچاس نوجوان تھے جن کے projects unique تھے اور تھوڑے سے different اس لیے تھے کیونکہ انہوں نے بہت depth میں جا کے climate change کے issue کو address کیا تھا یعنی normally ہم دیکھتے ہیں نوجوان plantation drives کرتے ہیں cleanliness drives کرتے ہیں لیکن یہاں پہ ہمارے پاس کچھ ایسے projects تھے جو کہ بہت ہی creatively اور innovatively اس issue کو address کر رہے ہیں جیسے ایک project جو ہے جو کہ بلوچستان میں implement ہو رہا ہے جس کو focus یہ ہے کہ جو tires ہوتے ہیں بڑی جو vehicles ہوتی ان کے tires جو ہوتے ہیں وہ mostly discard کر دی جاتے ہیں after repeated use یا پھر جیسے ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ protest میں جلائے جا رہے ہیں یا ان کا جو ان کا جو disposing off ہے وہ کافی وہ ایک ایسے طریقے سے ہوتا ہے جو کہ محول کے لیے کافی نقصان دے سو نوجوانوں نے یہ کیا کہ انہوں نے یہ tires جو ہیں low cost پہ workshop وغیرہ سے collect کی انہوں نے اپنی communitys میں ایسی خواتین جو کہ financially اس status پہ نہیں ہیں and needed some work and support ان کے ساتھ ملکن tires کو recycle کیا ان کو as decoration items as you know small chair sitting items گھروں کے لیے as part of interior design convert کیا بہت خوبصورت painting خوبصورت designs ان کے اوپر بنا کے اور اب وہ ان کو online market میں sell کرتے ہیں so وہ 3-4 issues کو cut exactly so creativity آپ دیکھ رہے ہیں entrepreneurship آپ دیکھ رہے ہیں livelihood support دیکھ رہے ہیں ultimately ایم کیا ہے کہ climate change اور climate کوئی ایسا ایک ایسا ایسی activity جن اقصان دے رہی ہے اس کو reduce کرنے کے لیے اس کا creative alternative use ساتھیا مجھے یہ بتائیے گا وقت میرے پاس کم ہوگا میں ضرور آپ کی report میں بہت interested دیکھ کم ہوگا دیکھ کم ہوگا دیکھ ساتھ 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 پاکستان کے دے ہی علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں اور نووے فیصد ان نوجوانوں نے کبھی کلائمت چینج یا محولیاتی تبدیلی کے حوالے سے کسی سروے میں پارٹسپیٹ نہیں کیا تھا اور ایک عام تاثر یہ ہے جس سٹریم میڈیا میں دیکھتے ہیں مختلف مسائل کا ذکر ہوتا ہے کھانے پینے کی بات کی جاتی ہے بے روزگاری کی بات کی جاتی ہے تو جو 61% آپ کے سروے کے ریسپونڈنس تھے جو پاکستان کے دہی علاقوں سے تھے کیا ان کے لئے بھی محولیاتی تبدیلی کلائمت چینج ایک اتنا ہی پین پوائنٹ ہے جیسے کہ بڑے شہروں میں خاص طبقہ ہے جو اس بارے میں سوچتا بھی ہے آپ نے ان کے پرسیپشنز کو کیسا پایا ہم نے کلائمت چینج کے امپیکٹ کے اوپر اربن رورل امپیکٹ کو سپریٹ لی دیکھا ہم نے یہ دیکھا کہ رورل رورل یوت ہے وہ زیادہ سینسٹائز ہے سینسٹیو ہے ریلائز کرتے ہیں وہ لوگ کہ کلائمت چینج واقعی بہت بڑا چائلنج ہے یعنی 56% of the رورل یوت who participated in the survey said کہ وہ کلائمت ایکشن میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں اسی طرح رورل خواتین نے زیادہ یہ بات ہائلائٹ کی کہ انہیں وہ نولیج اور سکلز چاہیے اگر آپ انڈرسٹائننگ آف کلائمت چینج کی بھی بات کریں تو رورل یوت کا یہ کہنا تھا کہ انہوں نے کلائمت ایمپیکٹ کی ایفیکس ہیں وہ پانچے سال سے نوٹس کر رہے ہیں اپنے آس پاس کے علاقوں میں فیراز اربن یوت کا جو ریشو ہے انڈرسٹائننگ ان ریلائزنگ کلائمت چینج از ایشو وہ بہت ریسنٹ ہے 2 to 3 years اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو ہمارا پورا سروی پول ہے 1215 لوگوں کا 70% نے یہ کہا ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ کلائمت چینج پاکستان کے لئے آنے والے سالوں میں بگیس چیلنج ہوگا مور than 80% have shown willingness to participate if they are given an opportunity تو یقینا اربن اور رورل ایمپیکٹ جو ہے وہ مختلف ہے لیکن ہم ان بیسیس پہ یہ بلکل بھی نہیں کہہ سکتے کہ ایک خاص مقصوص طبقے کہ نوجوان جو یونیورسٹی جاتے ہیں جن کی awareness رہ زیادہ وہ ہی اس issue کے بارے میں جانتے ہیں اور کچھ کرنا چاہتے ہیں سادیہ مجھے تو رکھتا ہے کہ دہی دہی علاقوں میں شاید لوگوں کی awareness بھی زیادہ اور ان کو impact بھی زیادہ اس لیے محسوس ہوتا ہے لیکن لائف سٹائل ان کا رہن سہن ان کو nature سے زیادہ قریب رکھتا ہے تو جو تبدیلی محسوس کر رہے ہیں کہ اگر گھر کے قریب کوئی جھڑنا تھا اور اس میں پہلے آپ پچھلی پکڑ کر کھا سکتے تھے آج نہیں ہے یا اپنے اردگر اگر آپ کو ویسٹیج زیادہ نظر آ رہا اچھا ایک اس میں بڑی اہم بات ہے کہ پاکستان میں ہم تیورزم کا بڑا ذکر کر رہے ہیں اور الحمدللہ وہ وقت آیا ہے کہ نوردن ایریاز میں ہم انٹرنل تیورزم ہی دیکھیں تو بہت بڑھ گئی ہے لیکن ایک نیگٹیو ایمپیکٹ اس کا یہ ہے کہ وہاں کی یوت اس بارے میں کیا پرسیپشن رکھتی اسپیشل اگر میں آپ سے پوچھو کہ ہنزہ گلگت بلتستان وہاں کے جو مقامی نوجوان ہیں ان کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو سیہہ اتنی بڑی تعداد میں وہاں آرہے ہیں کیا وہ محولیات کا کلائمٹ کا اس قدرتی حسن کا اور ان جگہوں کا خیال رکھ رہے ہیں سال یہ ہے کہ ہمارا پروجیکٹ جو پشاور بیسٹ ہے لیکن اکروس کے پی کام کرتا ہے ٹوریزم کی اوپر سٹارٹ اوپ ایز ٹوریزم پروجیکٹ ایم ٹو پروموٹ سمال بزنس بیسنس ایکو ایکو ٹوریزم اوکی جو اپنے پروجیکٹ میں جتنے بھی سمال بزنس کے ساتھ کام کرتے ہیں ان کو کلائمٹ چینج کے حوالے سویرنس بھی دیتے ہیں اور خاص طور پر ویسٹ منجمنٹ کی اوپر کیونکہ ظاہری بات ہے جب ٹوریس آتے ہیں مختلف چھوٹے بزنس انگیج ہوتے ہیں تو ایک جو چیز اس کے بعد نظر آتی ہے دیکھنے کو بھی اچھی نہیں لگتی اور افکور سکھاتے ہیں کہ وہ سمال بزنس آفٹر ٹوریس ویزٹ ویسٹ منجمنٹ کیسے آگے لے چل سکتے ہیں اچھا سادی ایک عالمی سطح پر بات کرنا چاہیں جیسے کہ آپ کی ریپورٹ خود کہتی ہے کہ کپ 26 کے بعد پاکستان is a major country of interest and concern for the world لیکن جیسے کہ COP26 میں بھی یہ بات بڑی آویزہ ہوئی بڑی force کے ساتھ سامنے کہ ترقی آفتہ ممالک کو بڑی companies کو بڑی corporations کو زیادہ اہم کردار ادا کرنا پڑے گا کیونکہ ان کا carbon footprint یا ان کا جو اثر ہے جو impact ہے ان پر وہ کئی گنا زیادہ ہے as compared to developing countries like پاکستان لیکن شومئی قسمت کے developing countries زیادہ اس سے impact ہونے والی ہیں جس طرح کہ ہم اپنے ہی انوارمنٹ میں تبدیلی دیکھ سکتے ہیں تو یہ جو realization ہے اس کا کیا impact ہوگا what would UK British council and the other countries would be more willing to come in and play دے پار اس کے لئے کیا کمیٹمنٹ ہیں I think کیونکہ UK host COP26 کا اور COP27 اگلے سال ایجپ میں ہونے جا رہی ہے so there is a big responsibility on the UK government to ensure that COP26 declaration اس پہ جو 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 ڈیسیزن ہو ہیں وہ آگے کیسے ایجپ کی گارمنٹ لے کے چل سکتی کیونکہ COP26 COP is basically the highest level of accountability measures that governments sign up to اور اس کے بعد governments واپس اپنے ملکوں میں آکھ ان چیزوں کو embed کرتی ہیں I think پہلے اگر پاکستان کی بات کریں صدرت آپ نے بلکل صحیح کہا پاکستان top 20 امیٹرز میں شامل نہیں ہے لیکن پاکستان پانچ top vulnerable countries میں ضرور شامل ہیں تو ہم شاید محول کو اتنا خراب نہیں کر رہے ہیں لیکن جو ہمارے دنیا کا جو پارٹ ہے ہمارے پاس وہ زیادہ impact ہو رہا ہے اور ہماری عوام کی زندگیوں پر اس کے نیگٹیو اتصارات بہت واضح طور پر نکل کر آ رہے ہیں صحیح آلی کرے گلوبلی دیکھا جائے تو کچھ پوزیٹیو ہیں اور کچھ پوزیٹیو مارک ہیں کہ یہ گارمنٹ سکی بات رہ جاتی ہے کہ وہ کتنا کس اونرشپ اور کس سپورٹ کے ساتھ ان ایکشن کو ایکچولی ریلائز کرتے ہیں کیونکہ کوپ تو ایک ایونٹ ہوتا ہے وہاں ریزلٹس کو بھی ہائیلائٹ کریں جو اپنے پچھلی کمیٹمنٹ کے اگینس اچیف کی ہیں پاکستان کی جو کمیٹمنٹ تھی وہ بہت گلوبلی اپریشیئٹ ہوئی ہیں بہت شکریہ سادیا ہمارے ساتھ موجود ہونے کے لیے کمیٹمنٹ ہی لائک نوجوان یقینا ایک اہم کردار ایک سویفت اکشن ہوگا آج بھی اگر ہم کام کرنا شروع کریں گے تو اس کا امپاکٹ کیونکہ آہستہ آہستہ آتا ہے but the commitment and the resolve is very important اسی کے ساتھ ہم بڑھتے ہیں چھوٹے سی بریک کی طرف we will be right back